بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ موٹا ہوگا تو اس کو موٹا موٹا کر کے چڑھائیں گے کمزور ہوگا تو کہیں گے تم تو دبلے ہو بھائی کچھ کھایا پیا کرو گورا ہے تو بولیں گے تمہارا کلر تو آنکھوں میں چپتا ہے کالا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا کوئی گورے ہونے والی کریمیں لگا لیا کرو تو لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کسی حال میں خوش نہیں ہوتے لیکن موٹاپا کسی عذیت سے کم نہیں ہے آپ دنیا بھر میں دیکھیں جسے میں نے بتایا دو عرب لوگ اس کا شکار ہیں اور یہ ایک ایسی ووا ہے جو کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت کوششیں کرتے ہیں جم جوائن کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں سکپنگ کرتے ہیں ڈائیٹنگ کرتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان کوئی ایسا ڈاکٹر کوئی ایسا فرشتہ ہمیں ملے جو کہ ہماری زندگی واپس سے جو ہے وہ بچپن جیسی ہو جائے ہم بھی کھل کھلاتے ہوئے چلیں ہم پیڑوں پر چڑ جائیں ہم آلتی پالتی مار کے بیٹھیں ہمارے جو پیروں میں نا وہ درد نہ ہو زندگی ہماری جو ہے وہ واپس جو ہے اس طرف آ جائے تو آج ہم آپ کو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب سے ملوانے لگے ہیں فرشتہ اگر انہیں کہوں تو کم نہیں ہوگا جناب انہوں نے زندگیان لوگوں کی اتنی بنائی ہیں اور تین دعائیں حاصل کی ہیں لوگوں کی کہ جب میں نے پچٹرز دیکھیں کہ وہ لوگ اتنے اوورویٹ تھے اور پھر اس کے بعد وہ واپس تھے دبلے پتلے سمارٹ ہو گئے تو میں تو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کی قابلیت پر کوئی شک مجرانی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج ڈاکٹر صاحب سے ملوان تاکہ آپ لوگوں کی بھی اگر ایسے مسائل ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف راغب ہو سکیں جناب ڈاکٹر تنویر رازی احمد ایم بی بی ایس ایف آر سی ایس یو کے ویٹ لاؤس ان میٹابولک سرجن آئیے پڑھتے ہیں ان کی جانبہ سلام علیکم کیسے ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے بہت خیریت ہے آپ سے الحمدللہ ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پیشنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے یاسبین خالد صاحب یاسبین خالد صاحبہ ہے جو کے سماجی کارکون ہے السلام علیکم کیسے ہیں یاسبین جی یہ ہے وہ انسان جناب جن کو ڈاکٹر صاحب نے ٹوٹلی چینج کر دیا ان کی زندگی بدل دی ان کی زندگی ایسی کر دی کہ میں کہوں کہ ان کی زندگی گلزار کر دی تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ آپ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں میں ایک میٹابولک سرجن ہوں یا بریائٹرک سرجن ہوں آسان جبان میں مٹاپک علاج آپریشن کے ذریعے کرنے کو میٹابولک سرجری کہتے ہیں تو میں ایک فل ٹائم یہی کام کرتا ہوں بریائٹرک سرجری کا اس کے اندر ہوتا یہ سریعہ علاج کے اندر کہ آپ مٹاپک کو ہوجود اسٹیڈی فائی کرتے ہیں کلاسіш فائی کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا وزن دس کیلو زیادہ ہے میں انہیں کہتے ہیں اومڑ ویٹ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں تقیباً ان کا وزن بیس کیلو سے زیادہ ہو جائے تو آپ ان한테 شروع ہو گئے تو جن لوگ کا مٹاپک زیادہ ہو جائے جن کا وزن تیس کیلو گرام سے اوپر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے مرز کی شیدت زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کا علاج جیسے آپ نے کہا ڈائیٹنگ ایکسرسائز این طریقوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وزن کم ہوگا بھی تو دوبارہ بڑھے آئے گا اور اکثر اوقات پہلے سے زیادہ بڑھے آئے گا اس کے لیے میں ایک آپریشن کرتے ہیں جس کو بریائٹک سرجری کہتے ہیں جس کے اندر آپ میدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں اس کا تقریباً ستر فیصد حصہ باہر نکال دیتے ہیں تو یہ سراخوں کے ذریعے ہوتا ہے آپریشن اس آپریشن میں تقریباً ایک سے دل گھنٹا لگتا ہے مریض ایک دن ہسپتال میں رکھتا ہے جیسے لوگوں کو پتا ہوگا پتے کی پتھری کا جو آپریشن ہوتا ہے سراخوں کی ذریعے جسے لیپروس کے پر ایک سرجری کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی آپریشن ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو دماغ کے اندر جو ہمارا بھوک اور پیٹ بھراوائی یا نہیں اس کا جو سینٹر اس کو کنٹرول کرتے ہیں جا کے پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے نہیں تو ہارمونز نکلنا کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھوک لگنا کم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے دوسری پاتھ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں میدہ آپ کا چھوٹا ہے تو فوراں آپ کو لگتا ہے کہ ہم کھل ہوگا اس طریقے سے یہ آپریشن جو ہے وزن کم کرتا ہے دوسری اس آپریشن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس سے بہت ساری بیماریوں کے علاج ہوتا ہے مثلا پاکستان کے اندر چونکہ چوتھا پاکستانی ڈائیبیٹک ہے تو جو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر تقریباً اسی فیصد مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی انسلن بن ہو جاتی ہے دوائیں بن ہو جاتی ہیں ان کا بلڈ ٹیسٹ نارمل ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ میٹھا بھی کھا سکتا ہے اس طرح بلڈ پریشر ہے اسی طرح جوڑوں کا درد ہے اس طرح خرارٹوں کی بیماری ہے اس طرح جو لڑکیوں میں یا خواتین میں بیماری ہوتی ہے پی سی اوز کہتے ہیں یا ہارمونز کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر چہرے پر بال نکلتے ہیں انفرٹیلیٹی ہے بانچپن ہو جاتا ہے وزن بڑھتا ہے اس کے ساتھ شوگر بھی ہو جاتی ہے اس کا بھی بہت اچھا علاج ہے اور یہ مٹاپے کا پورا خاندان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر ایک اور چیز ہے جیسے کہتے ہیں جگر پر چربی چڑھ جانا جو آج کل دنیا میں جگر پیونکاری کی جو ہے وہ نمبر ون وجہ بنتی جا رہے ہیں فیٹی لیور بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح جو ہے بعض لوگوں کو تیزابیت جلین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس سے صحیح ہو جاتا ہے تو کیونکہ وزن زیادہ ہونا کوئی کسی کا قصور نہیں ہے کوئی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوگی جو چاہے کہ میں موٹی نظر آؤ اور اگر کوئی پتلا بندہ ہو آپ اس سے کہیں جو موٹا ہو کے دکھاؤ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو جو بندہ موٹا ہے اس سے آپ کیسے اس کے اختیار میں ڈال سکتے ہیں کہ تم پتلا ہوگے ہیں بلکل سب دیکھا بھی یہی گیا ہے نا کہ لوگ بہت تانے مارتے ہیں لوگوں کو جو موٹے ہوتے ہیں لوگ بہت تانے دیتے ہیں ان کی منٹل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ برے حسرات مرتب ہوتے ہیں تانوں سے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں تو بہت سے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہوں گے مٹاپے کی وجہ سے تو اس بارے میں مائے ناظرین کو بتائیے دیکھیں سوسائیٹی ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ کھاتا بہت ہے چلتا پھرتا نہیں ہے اس لئے یہ موٹا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن بلکل پتلے دبلے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور جو لوگ آج کل مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت لوگ عام لوگوں سے کم کھانا کھاتے ہیں لیکن مٹاپے ایک بیماری ہے لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ڈالیں گے اتنے ہی نکلیں گے لیکن مٹاپے ایک کمپلیکس بیماری ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص زیادہ کھا رہا ہے تو مٹاپے کے جو سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے اسکول میں لوگ بلی کرتے ہیں ماں باپ کو فکر ہوتی ہے لڑکی کا وزن بڑھا ہے شادی کیسے ہوگی پھر آپ کے ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں دوستیاں آپ کی نہیں بن پاتی ہیں اس کا بڑا سائیکلوجیکل ایمپیکٹ جو ٹین ایج میں ہے جو ٹین ایج ہوتی ہے جس میں آپ دوستیاں بناتے ہیں جس میں آپ تعلقات بنانے سیکھتے ہیں جس میں آپ خود اعتمادی یا سیلف اسٹین یا سیلف کانفیڈنس سیکھتے ہیں اس میں آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے پاس آپ جائیں گے کسی سے آپ اپنا درد کہیں گے کھایا کم کرو تو ایک سٹیگما ہے اس کے خلاف ایک اردگرد مثال دیتا ہوں جیسے ڈپریشن میں بھی ہے اس سے لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی اور اس کا ایک اور ٹراما یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے زیادہ لوگ بولتے ہیں وہ آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں ماں باپ بہن بھائی دوست پیچر تو اس کا صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے دوسرے آپ اتنا غم کس سے شیئر کریں کوئی آپ کو مانتے سب بھی مانتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کوئی نہیں مانتے کہ ایک بیماری ہے تو پہلی بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہماری حکومت کو اس کو پروپگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مٹاپا چوائس نہیں ہے مٹاپا جو ہے وہ آپ کا قصور نہیں ہے یعنی قوت اراضی کی کمی نہیں ہے مٹاپا ایک بیماری ہے جیسے کہ شوگر ہے جیسے کہ بلڈ پریشر ہے جس طرح کے ہارڈ ڈیزیز ہے اس پہ ہم کسی کو تانے نہیں دے لیکن ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس پہ ہماری سوسائیٹی بھی تانے دیتی ہے یہ ڈپریشن آپ کا قصور ہے باہر نکلو چلا پھرا کرو لوگوں سے ملو تو موٹ اچھا ہو جائے گا اگر کسی کا موٹ اچھا ہو تو کیوں اندر گھوساور ہے کیوں وہ لوگوں کو ایوائیڈ کرے تو یہ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو مٹاپی کا جو ایک بہت بڑا نقصان جو آپ کی پرسنیلیٹی پر ساری عمر اثر انداز ڈالتا ہے اثر انداز ہوتا ہے وہ ڈپریشن بلکل نہیں اور جو آپ نے ایک اور بات شروع میں کہی تھی جو بلکل ویلیڈ بات ہے کہ لوگ تو خاموش نہیں ہوتے جن لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یہ کہہ گیا تمہیں نیشنل طریقے سے کم کرتے ہیں پیٹ کٹوا دیا نیشنل طریقے سے وزن کم کرتے ہیں تو میں ایک سل لوگوں کو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ سیزیڈین سیکشن جو ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کا آپریشن وہ بھی تو نیشنل طریقہ نہیں ہے نہیں ہے بلکل تو ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم بہت سارے آپریشن و طریقہ علاج ہیں ہمارے پاس جن میں سکھیے اس وقت مٹاپے کا یہ سب سے بہترین علاج ہے جس پہ وزن کم بھی ہوتا ہے اور کم رہتا ہے باو لگ صاحب 90 کیجی کا آدمی بھی موٹا ہوتا ہے اور 150 کیجی کا آدمی بھی موٹا ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے دیکھیں مٹاپے کا جو ناپنے کا طریقہ ہے اسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں جس کا مطلب بھی ہے کہ قد اور وزن کا آپس میں کیا ریشیو ہے کیا تناسل ہے تو اگر کسی کا قد پانچ فٹ ہے تو اس کا وزن جو ہے پچپن کلو آنا چاہیے تقریبا یہ ونٹیک اور اس کا اگر وزن 90 کیجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 35-40 کلو وزن زیادہ ہے تو اس کو آپ کہیں گے درجہ سوم مٹاپہ یا موربیڈوبی سیٹی یا سیویہ یا نہیں صدت والا مٹاپہ لیکن اگر کسی کا قد 6 فٹ ہے تو اس کا وزن 90 کلو بھی ٹھیک ہے تو وہ تو 90 کلو پر مٹاپہ نہیں ہو تو صحیح ویٹ ہے تو اگر اس کا وزن 150 کلو ہے تو اس کو بھی شدید مٹاپہ ہے تو اس لیے ایک ہی لاتھی سے آپ سب کو ہاں کیے سکتے ہیں بلکل تو راکس صاحب بی ایم آئی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک نارمل اگر 53 کیجی کسی کا مطلب ہائٹ ہے تو اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے یعنی آپ کیا رہی ہیں 5.3 ہائٹ ہے اس کا وزن تقریباً جو ہے نا 55 جو ہے بہت زیادہ 60 اس کے اندر ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہوگا تو اوور ویٹ ہو جائے گا اس سے کم ہوگا تو انڈر ویٹ ہو جائے گا پھر اوور ویٹ سے بعد اور زیادہ ہوگا تو کلاس 1 بھی سیٹی پھر کلاس 2 پھر کلاس 3 اور پھر بہت مشکلات ہوتی ہیں تو پلیز آپ لوگ جو اگر کوئی اوور ویٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں بڑھتے ہیں یاسمین خالد کی جانب جو کہ آپ کو بتایا میں نے سماجی کارکون ہے انہوں نے بھی اپنا ویٹ جو ہے وہ سرجری کے طرح کم کروایا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے میں مختلف بیماریوں میں مختلف بیماریوں مجھے ہو گئی تھی جس میں کہ مجھے بلک پریشر ہائی رہتا تھا پینک اٹیک ہوتے تھے اور اس کے علاوہ سانس پھولتا تھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خراتو کی آواز نین میں بہت زیادہ خراتو کی آواز آتی تھی بچے اس سے ڈسٹرب ہوتے تھے اور اس کے علاوہ میں بھی ڈپریشن میں چلی گئی تھی کیونکہ لوگوں کی باتیں سنکے بلکل بڑا پرنٹ نہیں پہننا آپ موٹی ہیں اور جیسے کوئی دیکھتا تھا ایون یہاں تھا کہ میں ایک دفعہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے گئی بچوں کے ساتھ تو ان کو یہ لگا مجھے پینک اٹیک میں یہ لگتا تھا کہ شاید مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے تو اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ پہلے بی بی جا کے وزن کم کریں یعنی مجھے دیکھا نہیں انہوں نے دوائیاں نہیں دی انہوں نے کہا پہلے بی بی وزن کم کریں تو میرے آنسوں نکل آئے کہ دیکھیں میرے وزن میں نے خود تو نہیں بڑھایا تو ظاہر سے بات ایک بیماری ہے یعنی کسور نہیں ہے بیماری ہے تو وزن آپریشن ہونے کے بعد الحمدللہ میرا جو پینک اٹیک تھا وہ ختم ہو گیا دپریشن کی دوائیاں میری الحمدللہ بہت کم ہو گئی ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بند ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ میں چلنے پھرنے میں بیٹھنے میں میں آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھ سکتی تھی میں ایک پیر دوسرے پہ نہیں رکھ کے بیٹھ سکتی تھی بلکہ ابھی بچے مجھے پیار سے ہیروین پکارتے ہیں ماشاءاللہ بلکل آپ اپنے پیاری ہیں ہیروین ہی لگ رہی ہیں کسی ہیروین سے کم نہیں لگ رہی تو پہلے جو آپ کا ویٹ تھا وہ کتنا تھا اور اب کتنا ہے پہلے میرا ویٹ 91 تھا 0.3 اب جو ہے 65 ہے ماشاءاللہ very nice تو اب اس کے لیے آپ نے کوئی medicines وغیرہ کوئی side effect وغیرہ آپ کو کوئی feel تو نہیں ہوتا کوئی ایسی body میں changing نہیں الحمدللہ بس یہ کہ changing یہ ہے کہ بیماریوں سے چھٹکارہ مل گیا young ہو گئی ہوں بیٹیوں کی بڑی بہین لگتی ہوں آرام سے دادی نانی ہوں درختوں پہ چڑھ جاتی ہوں enjoy کرتی ہوں اور اپنے پسند کے کپڑے پہن لیتی ہوں پہلے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی choice نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے پسند کے پہن ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ برینڈ کے جتنے کپڑے ہیں اس میں sizes نہیں ہوتے تھے اور اگر ہم کئی سے ویسے normal suit لینے جاتے تھے تو مجھے کہنا پڑتا تھا کہ کپڑا زیادہ دینا وہ کپڑا کہاں سے زیادہ دے وہ تو نہیں ہوتا پھان پہ سے تو خریدنا آج کوئی نہیں خریدتا تو آج کل برینڈ کا ہی زمانہ ہے تو لوگوں نے تو آپ کو بہت منع کیا ہوگا کہ operation مت کرانا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جیسے کہ لوگ ڈراتے ہیں usually ہماری society میں تو آپ کو بھی لوگوں نے ڈرائیا ہوگا جی بلکل میری والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھی میری بیٹی نے فیصلہ لیا تھا کہ ہمیں operation کروانا ہے اور ایک ہفتے میں ہم نے تیہ کر لیا تھا اور میرے ایک ساتھ دو operation ہوئے تھے تو میں اپنے سننے والی ناظرین کو یہ بھی کہنا جاتی ہوں کہ دیکھیں میرے پتے کا بھی ہوا اور میرا سلیز operation بھی ہوا دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا کوئی مجھے اس میں مشکل نہیں ہوئی کوئی بہت زیادہ درد نہیں ہوا آج میں ایڈمیٹ ہوئی ہوں آج ہی میرا operation ہو گیا کل میں اپنے گھر آئی ہوں اپنے سیڈیوں پر خود چڑھئی ہوں الحمدللہ اپنا جیسے آپ operation کرنے کے بعد چار پانچ دن کے بعد office جانا چاہیں آپ اپنا کوئی کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جیسے ایک لوگوں میں ہوتا ہے کہ یہ اتنا مشکل operation ہے یا اس سے تکلیف ہوگی یا میرے گھر کے کام رک جائیں گے یا جیسے جو ماشاءاللہ سے working woman ہے ان کو مشکل ہو کہ اچھا آپ office کیسے جوائن کریں گے یا اپنے کام پر کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بہت آسانی ہے بلکہ جو کرائے گا وہ تو میں کہتی ہوں خوش نصیب ہے ہمیں دوبارہ زندگی مل گئی ہے اب میں دوبارہ سے وہ سارے پل جینا چاہتی ہوں جو موٹاپی کی وجہ سے میں نہیں جی سکی واؤ تو آئینہ دیکھ کر کیسا لگتا ہے تھوڑی دیر دیکھ کے کھڑا رہنا پڑتا ہے کہ دیکھوں یا حقیقت ہے یا خواب ہے بلکل بلکل لیکن سچائی ایسی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں آئینہ تو تھوڑے دیر کے لیے تو آپ کو لگتا ہوگا ویسا آپ نے مطلب یہ operation کروایا کب تھا میرا ڈیٹھ سال ہو گیا ڈیٹھ سال بعد وزن اتنا ہی ہے کم ہوا نہیں اس کے بعد کم ہوا کم ہو گیا الحمدللہ اب رک گیا ہے اب اس سے جیسے ڈاکٹر صاحب سے میری آخری میٹنگ جب ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اب رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اتنا ہی رہے گا بڑے گا نہیں آگے تو اب جو ہے میرا وزن الحمدللہ میں اس سے مطمئن ہوں اپنے operation سے مطمئن ہوں اپنے سننے والے اور چاننے والے سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ بھی operation کروائیں اور اس بیماری سے جان چھوڑائیں میں مٹاپا نہیں کہوں گی اس کو بیماری کہوں گی بلکل بیماری ہے اس بیماری سے جان چھوڑائیں بلکل لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کومنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے موں سے نکلتے ہیں واؤ بلکل ایسے ہی ہوتا ہوگا تو پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تو سب سے پہلے سرجری کروائی ہے اور الحمدللہ سے مجھے فائدہ پہنچا ہے تو میں ان کو بتاتی ہوں اور ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی بیماری کو جس طریقے سے میں ان کو دیکھتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے بلکل کہ ان کا سانس پھول رہا ہے وہ چل نہیں پا رہے ہیں وہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا ان کو کچھ اور مسئلے مسائلے گھٹنوں کی تکلیف ہو گئی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں ساری تکلیفیں دور ہو جائے کہ جیٹ پٹ سے آپریشن کروالیں اور ٹھیک ہو جائے بلکل ضروری ہے بھائی آپ کو کوئی پشتاوہ تو نہیں ہے آپریشن کرا کے آپ بلکل سیٹ ہیں الحمدللہ میں بلکل سیٹ ہوں کوئی پشتاوہ نہیں بلکہ مطمئن اور خوش ہوں ماشاءاللہ اچھا ڈاکٹ ساب آپ سے پوچھنا چاہوں گی لائپو سیکشن میں ویٹ لاؤس سرجری میں کیا فرق ہے اس سے پہلے ایک لائپ کال ہے پھر آپ سے سوال کا جواب لیتی ہوں السلام علیکم السلام کیسی آپ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ پہلے تو میں آپ کی تاریخ کروں گی آپ کا بیسنٹلی جو ڈراما ختم ہوئے میں آپ کو دیکھیں مجھے بہت مطبع اچھا لگتا ہے اس میں زیادہ انسینٹ فیل ہو رہا تھا مطبع اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تینکیو سو مچ کون بات کریں منا نام بتائیں گی میں نے سلما منوور بات کریں جی منوور صاحبہ یہ آپ کے حسبن کا نام منوور ہے آپ کا نام مجھے صحیح سے سمجھنیا ہے یہ میرا سلما ہے سلما منوور سلما منوور تینکیو سو مچ آپ نے میری تاریف کی ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گی مجھے پرابلم نہیں ہے مجھے ابھی تقلیم دوہزار سولہ میں مطلب ڈائیگونوز ہوا ہے شوگر نا تو میرا پہلے اچھا ویٹ میرا پتھلے دس سال سے ایک ہی ہے تقریبا سیونٹیس کے اراؤن اور میرا میری ہائٹ ہے فائیف فور تقریبا اقتصا کم کیل ہوتی لیکن کافر سے پہلے فائیف فور تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا آل باڈی جو ہے نا اسٹرکسر برکل ٹھیک ہوگی کہیں بھی کوئی کٹ آر میں یا بیٹ پہ یا کہیں ہیپ پہ کہیں بھی نہیں ہے میرا سارا سیٹ جو ہے نا وہ ابڈومن پہ ہے یا پھر بیل پہ ہے باقی ہر جگہ سے میں بلکل شوٹوں کہیں سے بھی نہیں لگتا تو مجھے وہاں پیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح کروانا ہے بیٹ پہ میرا کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں ڈاکسر حب سے جواب لیتے ہیں بریک کا ٹائم آگیا ہے کہیں جائیے گا نہیں جب بریک سے واپس آئیں گے یہ آسپین آپ کا بہت بہت شکریہ دوسرے پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اپنی جرنیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے بھی ویٹ ریڈیوز کروایا سرجی جی کے تھرو اور پھر آپ سون سے جانیں گے ان کی کہانی کہیں جائے گا نہیں دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ شکریہ جی نازرین ویلکم بیک ٹو دہ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پیشن اور انہوں نے بھی سرجیری کرائی ہے کلیم خان صاحب جو کہ خود ڈینٹل سرجن ہے بڑھتے ہیں ان کی جانبہ سلام علیکم کیسے ہیں کلیم بھائی اللہ کا شکر الحمدلہ بلکل آپ سے مزید گفتگو فرمائیں گے پہلے ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیجئے گا اس کے بعد ہماری جو بہن کا سوال تو اس کا جواب دیجئے گا لائپوسیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف سوئیوں کے ذریعے جلد کے نیچے سے چربی نکال لیں اس طرح جو آپ ٹوٹل چربی ایک وقت میں نکال سکتے ہیں وہ تقریباً تین سے چار کلو گران تو پہلی بات دوئے کہ لائپوسیکشن مٹاپے کا علاج نہیں ہے اور یہ آپریشن مٹاپے کے لیے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ باڈی کنٹورنگ ہوتی ہے باڈی کنٹورنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اسے اردو میں بتانا ذرا مشکل ہے کہ کسی کا وزن نارمل ہے یا نارمل سے تھوڑا زیادہ ہے اور وہ چاہے کہ جی پیٹ پر ہے یا کونوں پہ ہے بازوں پہ ہے تو اس کو نکلوا لے تو اوورویٹر سے وزن کم ہونا اس کی انٹینشن یا نیت نہیں ہوتی جبکہ جو بریائٹرک سرجری یا مٹاپے کا جو علاج ہے اس کا کاسمیسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے لوگوں کا رنگ صاف ہو جاتا ہے ینگ ہو جاتے ہیں لوگ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن اصل مقصد یہ نہیں یہ ٹوٹلی ایک مرز کا علاج ہے لائپوسیکشن ایک طرح سے خوبصورت بننا یا اپنی باڈی ایمیج چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس سے مکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ لائپوسیکشن مٹاپے کا علاج ہے بلکل ایسے یہ ٹھیک ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میری لائپوسیکشن کر دیں تو کتنی میری چربی نکل جائے گی تو یہ ایسا نہیں ہے تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کا ایک سوال یہ جو پیشن کا تھا کہ ان کا بزر میں حال میں نے بتایا تو سیونٹی کلوگرام ہے اور فائی فور ان کی ہائیٹ ہے تو ان کا جو ہے نا کلاس ون اوبیسٹی ہے ساتھ میں ڈائیبیٹیز تو آپریشن کرنے کا جو مین فائدہ ہے وہ یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا ان کی ڈائیبیٹیز صحیح ہو جائے اچھا اب ڈائیبیٹیز صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے جن ایٹی پرشن لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی ڈائیبیٹیز ستم ہو جائے گی یا ریمیشن میں چلی جائے گی ہماری زبان میں ان کو دماؤں کی ضرورت نہیں ہوگی اور ٹیسٹ نامل ہوگا ہم واؤ اچھا جو اور بقیہ مریض ہیں ان میں کیا ہوگا جن کی شگر بہت پرانی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کی دمائیں کم ہو جاتی ہیں لیکن شگر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا کیونکہ اگر ڈائیبیٹیز کنٹرول میں ہے تو آپ کو اتنا تنگ نہیں کروی اس کی اتنی کمپلیکیشنز نہیں لیکن آپ کی ڈائیبیٹیز کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے گردے خراب پاؤں کٹ رہا ہے آنکھوں کا مسئلہ ہارٹ ڈیزیز یہ تمام جاتی ہیں بہت بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنا خیال نہیں کرتے ہیں تو کلیم بھائی کی جانب بڑھتے ہیں کلیم سار ہمیں بتائیے گا آپ کی سرجری کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے الحمدللہ فر فیب ٹوئنٹی ون کے اندر میں نے کرائی تھی اپنی سرجری اور اس وقت میرا ہنڈرڈ ان نائنٹین تھا جب میں پہلی بار گیا تھا اور اب الحمدللہ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن پہ میں ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو ڈائیبیٹیز کا شکار تھا میرا جو ایج بی اے ون سی لیول تھا وہ نائن پوائنٹ سکس تھا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ فائیو اراؤنڈ رہتا ہے میرا فائیو سے کم بھی ہو جاتا ہے فور بھی ہوتا ہے اور بلڈ پیشر کے میں گزشتہ تیس سال سے تقریباً پیشنٹ تھا تو ارلی مجھے ہو گیا تھا بلڈ پیشر تو وہ بھی اللہ کا شکر الحمدللہ تقریباً کنٹرول لیمٹ میں ہے بلڈ پیشر میں جب نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا ہے فیزیکل ایکٹیویٹیز جو انرجی ایک ہے وہ میں فیل کرتا ہوں بہت زیادہ اور وزن کم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی سوشل جو سوشلائزیشن ہے وہ بھی ایک بہت اہم بلکل صحیح بات ہے تو وہ بھی میری کافی امپروو ہو گئی ہے اور کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پہلے ہم جتھے تھک جائے کرتے تھے سانس پھولا کرتی تھی چل نہیں سکتے تھے واش روم کے اندر بیٹھنا مشکل نماز پڑھنا مشکل لیکن یہ سب چیزیں اللہ کا شکر ہے الحمدلہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ آپ کے ساتھ میں جو بینیفٹس تھے مثلا اثر دن میڈیکل بینیفٹس جو مجھے ملے بلڈ پیشر ریگارڈنگ بلڈ پیشر ان شوگر وہ مجھے یہ بھی ایک بہت اچھا فیل ہوا اور ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ ضافہ ہو گیا الحمدلہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں سرجری کرواتا ہوں جی بالکل یہ اسی طرح مشکل تھا جیسے کسی بھی سرجری میں جانے سے پہلے کسی بھی آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ دان نکلوانے آتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ دو دن اور مجھے مل جائیں بلکل اور ہم انہیں بہت سمجھانے کوئش کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا یہ ہے وہ ہے لیکن بہرحال ایک خوف جو ایک فطرت ہے انسان کی وہی تھا اور میں نے بھی کافی ٹائم لیا تھا سوچنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے مدد کی اور ڈاک صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ مجھے کہا ٹائم دیا کہ آپ خود سوچیں سمجھیں لوگوں کے نمبرز دیئے کہ میں ان سے پوچھوں اور خود سے فیصلہ کروں تو اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اگر خود ویلنگ ہو تو اس کے جو ریجلٹس ہوتے ہیں وہ اور پوٹنشیٹ ہو جاتے ہیں لائک اچھے ہو جاتے ہیں اور تو اس میں زیادہ لوگ جہاں نا وہ بہتر فیل کرتے ہیں سیکلاجیکلی بہت زیادہ انسان کو ہوتا ہے کیونکہ لائرہ وزن اگدم سے کم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جہاں آپ کو پہلے موٹا کہا کرتے تھے کہ یار موٹے ہو رہے اپنا خیال رکھو تو اسی طرح جب آپ دبلے ہونے لکھتے ہیں تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں یار بہت دبلے ہو گئے اب رین دو اب بس کر دو یہ پرابلم ہے اسٹارٹک میں اس کا ذکر کیا تھا تو زندگی میں آپ کے کتنا بدلاؤل آئی ہے یہ سرجری آپ جب دبلے ہو گئے تو اب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کومنٹ دیتے ہیں دیکھیں میں جن کو یہ پتا نہیں ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی منٹین کیا ہے اور کس طرح کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو بہرحال میں تو خیر بتا دیتا ہوں مجھے اس چیز میں کچھ وہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار وہ یہ بتائیں کہ بیریارٹک سرجری کرائی ہے انہوں نے لیکن مجھے نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے بتانا چاہیے تو میں نے تو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا کہ خوشی کا اظہار لوگوں نے بہت زیادہ کیا مجھے دیکھ کر انہوں نے میری ایکٹیویٹیز دیکھیں پھر میں نے فردر اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو کی تو مجھے ہاں تو میں مصلاحی کہ مجھے تو ایک زندگی میری بلکل اپسائیڈ ڈاؤن ہو گئی میں بلکل چینج ہو گیا میں دوستوں کے ساتھ پھر میں جاتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا مجھے کپڑے لینے جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے نہیں آپ کا سائز نہیں ہے تو یہ بہت ہی امبیرسمنٹ فیل ہوتا تھا مجھے اور اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں وہ چیز خرید لیتے ہیں اس کے سائز بھی اویلیبل ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ فیلنگز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اچھی محسوس ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی بلکل وہ شاید وہ ہی سوچ سکتا ہے جو محسوس کر رہا ہے اس کو جو گزرا ہے اس سرجری سے بلکل تو اللہ کا شکر ہے شکر ہے اللہ کا لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سرجری سے ریلیٹیڈ کہ لوگ جو گھبراتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں ڈرتے ہیں تو وہ نہ ڈریں دیکھیں اچھا لگنا تو ایک ہر انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے بیگم کے لیے لوگوں اپنے رشداروں کے لیے ماں باپ کے لیے آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو وہ آپ کی صحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہتے ہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں تو اللہ تعالیٰ زندگی کرے یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے ایک ایسا طریقہ جس میں آپ اپنی شوگر کو ختم کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بیڈ پیشر آپ کا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت امپروو ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برا کوئی سودہ مصطب بلکل اور آپ لوگ بھی بہت بطلب ہمارے لئے قابل فقر ہے کہ آپ یہاں پر آکے سکرین پر لوگوں کو آویر کر رہے ہیں کہ اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگیاں بدل گئی ہیں آپ اچھے کی طرف غامزن ہو گئے ہیں آپ کی زندگیوں میں جیسے کہ رنگینیاں بکھر گئیں جیسے آپ نے ان سے بات کی آپ سے بات کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور آپ لوگ اسی طرح فٹ فائٹ رہے ہیں یہ جب پورا پروسیجر ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈیٹیل میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے دیکھیں سب سے پہلے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا بوڈی ماس انڈیکس چیک کرتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اگر کسی کا وزن بہت کم زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے تھوڑی بہت دمائے ہیں جو ہم ان کو دے دیتے ہیں یا ان کو کھانے پینے کا حساب بتاتے ہیں لیکن جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے ان کا ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے ان کی بیماریوں کا سکیٹس کیا ہے کیا انہیں شوگر ہے بلڈ پریشر ہے یہ لڑکیوں کو ہارمون کی بیماری ہے یا نہیں یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ایک ڈائٹ تھوڑی سی دیتے ہیں کہ آپ جانا کاربو آئیڈیٹس بند کرنے کے ایسے مریضوں کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے اور میدہ جگر کے نیچے ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپریشن کرنا ہے تو تھوڑی سی ڈائٹ کرنے سے آپریشن کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک ڈائٹ دیتے ہیں کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں آپریشن سے پہلے کرنے کی اور اس کے بعد آپریشن کے ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں مریض صبح کے وقت آکے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اس کو چھے گھنٹے بھوکا پیاسے رہنا ہوتا ہے جیسے ہر آپریشن سے پہلے ہوتا ہے یہ آپریشن جنرل نے سیزیا میں ہوتا ہے یعنی مکمل بےہوشی کے اندر ہوتا ہے اس کو بعد جو ہے آپ ان کو بےہوش کرنے کے بعد پیٹ پہ جو ہے چار پانچ چھوٹے چھوٹے سراخ کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا سراخ دیر سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھر آپ آپریشن کرتے ہیں دیر ایک سے دو گھنٹے کے اندر آپریشن مکمل ہو جاتا ہے مریض جاکتا ہے اور ہم اس کو آپریشن تھییٹر کے اندر ہی ریکاوری میں پانی کلا دیتے ہیں اور دو گھنٹے کے بعد مریض کو اٹھ کے چلنا پھرنا پڑتا ہے ہم اسے چلاتے ہیں اور پانی کلاتے ہیں اور دہی بھی کھلاتے ہیں تو اس طرح مریض چلتا یہ تمام کام کرتا اور اگلے دن ہم اس کی چھٹی کر دیتے ہیں گھر چلے آتا ہے تیسرے دن وہ یہی کرتا رہتا ہے جو ہم اس کو پانی پینا ہے چائے پی سکتے ہیں یخنی لے سکتے ہیں فروٹ جوس لے سکتے ہیں دہی لے سکتے ہیں جب تین دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد مریض ہمارے پاس آتا ہم اس کے زخم دیکھتے ہیں ہر چیز صحیح ہے اور وہ تمام چیزیں لے رہے تو پھر ہم اس کو بلینڈڈ فوڈ پر ڈال دیتے ہیں یعنی جو بلینڈر سے نکلیوی چیز جائز ہے جیسے فروٹ شیک ہے دال یا حلیم کو آپ نے بلینڈ کر لیا تاکہ نرم غزہ ہے اس کے بعد جب دو ہفتے ٹوٹل گزر جاتے ہیں تو آپ کے اندر کے زخم اچھے خاصے بھڑ چکے ہوتے ہیں جو میدے کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سوفٹ فوڈ پر ڈال دیتے ہیں یعنی کچھ لیوی غزائیں جیسے سکرمبلڈ اگ ہو گیا اوملیٹ ہو گیا انڈا ہو گیا حریب ہو گیا مشلی لے سکتے ہیں کیونکہ مشلی کے فلیکس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو پہ آپریشن کو ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو آپ سب کچھ کھاتے ہیں جو دوسری لوگ کھا رہے ہیں اس آپریشن میں لوگ یہ سمجھتے ہیں آپریشن ہو گیا اور سب سے بڑی بات ہے آپ ہی کھانے کی چوائسز اچھی ہو جائیں آپ پروٹین زیادہ لیں گے آپ کاربو ہائیڈیٹس جیسے یہ پیسٹری ہو گئی ڈو نٹس ہو گئے اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ وہ کم لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر وزن گرتا ہے اب اگر کسی کا وزن پچاس کلو زیادہ ہے آئیڈیال سے تو آپریشن کے نتیجے میں زیادہ تر مریضوں کا سیونٹی پرسنٹ ویٹ گرے گا اس کا مطلب ہے پینتیس کچھ لوگوں کا چالیس بھی گرے گا کچھ لوگوں کا پچاس بھی گرے گا لیکن پینتیس کلو گرام اگر یہ وزن گر جائے تو یہ بہت اچھا رزم بہت اچھا اور وہ بھی انسٹنٹ نہیں انسٹنٹ کا جواب یہ ہے جیسے آپ کا پینتیس میں سے تقریباً سترہ سے بیس کلو گرام آپ کا پہلے چھ مہینے میں وزن کم ہو جائے گا اور جو ریمیننگ ویٹ ہے وہ اگلے ایک سال تک کم ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو وزن تیزی سے کم ہونا بہت نقصاندے چیز ہیں جن لوگوں کا وزن کسی بیماری سے تیزی سے کم ہوتا آپ کو دیکھ کے پر چل جاتا ہے یہ لوگ بیمار ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وزن فلولی گرے ہیں اور چربی سے چربی جائے اس کے مسلس کم نہ ہو لیکن ہماری دشمنی تو صرف فیٹ سے ایک فیٹ وہ ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے یہ ایک اور بھی فیٹ ہے جو زیادہ خطرنا ہے جو خون کی نالیوں میں ہے جو دل پر ہے جو آتوں میں ہے جو پھےپڑوں پہ ہے ٹھیک ہے نا جو جگر میں جمائے کیونکہ یہ چربی آپ کو بیماریاں لے کر آ دیں بالکل لگ صاحب آپ نے ایک سوفیئر جو بنایا ہے اس کے بارے میں ہمارے ہمیں ناظرین کو بتائیے اچھا ہم نے ڈاکٹر اوبیسٹی کلینک کے نام سے پہ بھی اویلیبل ہے یہ پاکستان کی تمام علاقائی زبانوں میں مطلب اس کو آپ لینگوش سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنا باڈی ماچ انڈیکس پتا کر سکتے ہیں اس سے آپریشن کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ پتا کر سکتے ہیں ان کا جواب جیسے اردو میں بھی ہے سندھی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے پشتوں میں بھی ہے بلوچی میں بھی ہے اور اس سے آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں مریضوں نے بتایا ہے کہ انہیں آپریشن کرا کے کیا حاصل ہوا اور اس کے اندر کچھ ہماری بھی ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے جو آپ کے چینل پہ بتا رہے ہیں وہی طریقے علاج لوگوں کو بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ایک نئی چیز ہے اور ڈاکٹروں کے لیے نئی چیز ہے لوگ اس آپریشن کرانے کو نہ منع ہی کرتے ہیں اور جیسے ہمارے پاس اگر سو لوگ آپریشن کروائیں تو ان میں سے نوے لوگ جو ہیں وہ اس کو بتاتے نہیں پہلے بھی نہیں اور اکثر لوگ بعد میں بھی نہیں لوگ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا وزن زیادہ ہے تو لوگ باتیں بنائیں گے وزن کم ہے تو لوگ باتیں بنائیں گے اور جو وہی بات قدرتی طریقے سے کم کرتے تھا فائدہ تھا لیکن اگر ڈائٹ اور ایکسرسائز سے وزن کم ہو سکتا تو کوئی آپریشن تو کراتے نہیں صحیح بات دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھانے سے ہم موٹے ہو جاتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برقس ہے جب کسی کو مٹاپے کا مرض ہو جاتا ہے تو وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ زیادہ کھاؤ جب آپ کو پیاس بھی لگتی ہے تو آپ کا دماغ آپ کو سمجھاتا ہے کہ پیاس نہیں لگی بھوک لگی دوسری چیز ایک عام مشاہدے کی چیز ہے جو لوگوں کو مٹاپہ ہو جاتا ہے یا جو آپ نے کہا کہ اچھی چیزیں نہیں کھاتے وہ ہمیشہ زیادہ کاربوہائیڈیٹس کھاتے کیونکہ کاربوہائیڈیٹس فورا جز بھجاتے ہیں اور شوگر بڑھتی ہے شوگر دماغ میں آپ کو ہٹ کرتی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے پھر انسولین سیکریٹ ہوتی ہے داکہ شوگر کو کم کیا جائے تو آپ کو پھر بھوک لگتی ہے آپ پھر وہی چیز کھا لگتا ہے تو ایسے لوگ آپ کو تکہ کھا کے پھل کھا کے ویسے خوشی نہیں ہوگی دال کھا کے ویسے پھل کھا کے ویسے خوشی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جز بھونے میں ٹائم لگاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت سسائیٹی میں سٹیگما ہے جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو آپریشن کا پروسس بتایا ہے اس کے اندر پھر ہم تیسرے مہینے چھتے مہینے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وائٹیمن ڈ کی کمی تو نہیں ہوگئی وائٹیمن ڈ کی کمی تو نہیں ہوگئی ان کو کھانے کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں آلدھو اس آپریشن کے بعد وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا کوئی لازمی نہیں ہے لیکن ایکسرسائز تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو کرنی چاہیے جانس کا وزن کم ہو یا زیادہ ہو صحتمن رہنے کے لیے ایکسرسائز لازمی بہت ضروری ہے وہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کریں اور ہمارے بہت سارے مریض جو ہیں وہ وولنٹیئر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا پیشنٹ آیا آپریشن کروانے کے لیے تو میری سرویس میں یہ چیز ضروری ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں ہم اور مریضوں سے بھی بات کریں جن کا آپریشن ہو چکا ہے جو آپ کی عمر کے ہیں جن کا وزن آپ کے برابر ہے تاکہ اتمنان ہو بالکل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جس دن میرا سرجری تھی اس روز میں رات کو فاسٹنگ پہ ڈاکس صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہو جائیے گا تقریباً دو بجے کے قریب صبح میرے سات بجے مجھے ہسپیٹل میٹ میں ٹھونا تھا تو میں سات بجے صبح ہسپیٹل پہنچ گیا تھا نو بجے میرا اللہ کا شکر ہے آپریشن شروع ہو گیا تھا اور میں دو بجے تک اپنے کمرے میں ریکووری کے بعد واپس آ گیا تھا اسی رات کو ڈاکس صاحب نے وزٹ کیا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے چلایا کہ آپ چلیں میں تقریباً چار گھنٹے کے بعد واش روم چلا گیا تھا یعنی ظاہر ہے کہ کیتریٹر وغیرہ اس میں نہیں لگا تھا تو میں نے خود اپنا یورین وغیرہ پاس کیا خود گیا میں اور اس رات کو بھی ڈاکس صاحب کا خیال تھا کہ میں گھر جا سکتا ہوں اسی رات کو سیم دے لیکن اچھا یہ تھا کہ میں مہاں اسٹے کر لوں اور صبح جاؤں تو اگلے روز میں صبح دوپہر میں ڈاکس صاحب کو کلیننگ پر دکھاتا ہوا گھر چلا گیا تھا اچھا ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ گھر پہنچنے کے بعد نیکس دے میں اپنا ایک پرسنل لاب سے واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ میری خالج ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی انتفاقاً تو میں اپنے بیڈروم میں تھا لیٹا ہوا تو میں نے گھر میں کہا کہ میں خود ملوں گا جا کے ان سے تو میں ان سے خود ڈرینگ روم میں گیا ملا اور ان کو نہیں پتا چلا ایک گھنٹے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں آج ہسپریل سے آئے ہوں اور کل میں نے اپنی ایک سرجری کرائی ہے یعنی یہ سرجری اتنی زیادہ جلدی سے ہو جاتی ہے اور بہت فوائد ہیں اس کے مطلب یہ کہ آپ کسی کو یہ محسوس اگر آپ نہ کرانا چاہیں کہ آپ نے سرجری کرائی ہے بلکل نہیں پتا چلتا تو نہیں پتا چلتا اسی کے ساتھ ساتھ تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ آئے اور آپ نے آ کر لوگوں کو اتنی ایویڈنس فرام کی میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اس مٹاپے کے مرض میں مختلہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں تینکیو سو مچ کلیم بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ جی نازوین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگیا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو کچن کی دنیا میں لے کر جائیں گے ملوائیں گے شیف نورین سے اور جانیں گے آج کیا بنا رہی ہیں تو کہیں مت جائیے گا دیکھتے ہیں مسکراتی صبح اسلام علیکم اسی شیف نورین ساریہ موسکراتی صبح اور آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں سانویچیں جو کہ کول سانویچیں ہیں جو کہ میں پیپرونی اور ایک کے ساتھ بناوں گی ٹھیک ہے تو جس کے لیے آپ کے پاس ریسیپی کارڈ ہمارا چل رہا ہوگا چلنا شروع ہو گیا ہوگا جس کے لیے مجھے انڈیں چاہیے ٹھیک ہے میں نے اوبال کے ان کو شریٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے سلاف کے پتے ہیں پیپرونیز ہیں اس میں اس کو میں نے ہلکا سا سوٹے کیا تھا پین میں پھر میں نے اس کو باریک چاپ کر لیا تھا میونیز ہے مستڈ پیسٹ ہے اچھا کیپسگم جو شملا میرچ ہے اپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو نہیں ڈالیں لیکن میں ڈال رہی ہیں لیکن میں یہ لکھنا بھول گئے تو آپ لوگ یہ لکھ لی جائے گا کالی میرچ ہے تھوڑا سا پنچ سالٹ ہے اور مستڈ پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بریڈ ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو سب سے پہلے کیا کروں گی کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریڈ کو ہم لوگ اکثر لوگ ہوتے ہیں بڑا پرابلم ہوتا ہے ان کو کٹنگ کرنے میں تو اس کو آپ ہلکا ہاتھ رکھا کریں ٹھیک ہے اور یہ ایک دن پہلے بریڈ کو منگایا کریں اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیا کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی کٹنگ بہت ایزی ہو جائے گی اور یہ چپکیں گے بھی نہیں اور کچھ لوگ ہوتے بلکل یوں پریس کر دیتے تو اس سے کیا ہوتے چپک جاتے ہے بریڈ تو اس کو ہلکے ہاتھ سے کریں گے تو یہ دیکھیں آرام سے کارنرز بھی کر جائیں گے اور شیپ بیس کا سیٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ایک بتا دیا چلیں باقی میں نے کٹنگ کر کے آلویڈی رکھ دیا تھا اب ہم اس کو مکسے تیار کر لیتے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ایگ ٹھیک ہے جو کہ ہم نے بوائل اور شریٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس میں جائے گا یہ پیپرونی جو کہ میں نے اس کو سوٹے اور تھوڑا سا اس کو چوپ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ اس میں جائے گا اچھا اب آج ہے یہ میونیز اپسی میونیز ہے یہ اس کے اندر جائے گا یہ بلکل میجید ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھیں جگہ ریسیپی کیا آپ لوگ کا چل رہا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بریڈ ہوتا ہے وہ سوگی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیپسک ہے اس کے اندر جائے گی یہ ون ہے لیکن چوپت ہے اچھا یہ کالی مرچ اس میں جائے گی اور یہ پنچ سالٹ ہے اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ آگیا مسترڈ پیسٹ تو یہ اس کے اندر جائے گا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹھیک ہے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں تاکہ یک جان ہو جائے سارا مکس ہو جائے اچھی طریقے سے کیونکہ زیادہ میونے سے کیا ہوگا پھر آپ کیا بریڈ بھی سوگی ہو جائے گا پھر وہ کٹنگ میں بڑا پرابلوں ہوگا سارا بیٹر بہاں نکل آئے گا یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم لے آتے ہیں اپنے بریڈ کو اچھا یہ میں نے ایک رکھا تھا جو کٹر ہوتے ہیں ہارٹ شیپ کا وہ ہم نے اس کو میں نے پہلے ہارٹ شیپ کٹ کے رکھے تھے تو یہ اس طرح کے شیپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ کٹرز بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں چلے اب ہم آجاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ لینا ہے اس میں ہم نے یہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یوں لگا کے ہم نے اس کو یہاں رکھ دینا ہے یہ بہت اچھے ٹی ٹائم سنیکس ہیں آپ لوگ بریکفرس میں بھی کھا سکتے ہیں آپ لوگ شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کوئی آپ لوگ کے اچانک سے مہمان آ جائیں کیونکہ یہ ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے انڈے بھی گھر میں ہوتے ہیں چکن بھی ہوتا ہے ہم پیپرونی کی جگہ چکن آپ اوبال کے ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اپنا یہ ساری چیزیں اب یہ ہو گیا ہمارا یہ ایک فیلنگ ہو گئی ٹھیک ہے میں کٹنگ آپ کو بعد میں کر دوں گی اچھے یہ میں نے اس کو اس لیے آپ اس کو کلنگ راپ بھی کر سکتے ہیں بریٹ کو میں نے اس لیے کہتا تاکہ یہ اوپر سے اصل میں یہ سوفٹ رہتے ہیں اگر آپ یہ نہیں ڈھکیں گے تو یہ بلکل ڈرائی ہو جائیں گے تو اس لیے میں نے ان کو کبھی آپ تھیلی سے بھی کر سکتے ہیں کلنگ راپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری فیلنگ ہو گئی اس طرح سے یہ ہم نے اس میں یوں کر کے رکھا ٹھیک ہے ہم ایک دو اور بنا لیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا cold sandwiches ہم chicken کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ہم pepperonis کے ساتھ بھی اور ہم hunter beef کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ہم اس میں آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں اس میں cheese ڈالیں اور اس کو bake کر لیں تو یہ بھی بہت مزے کے بن جائیں گے sandwiches بہت ساری ہم variations کر سکتے ہیں اپنے sandwiches کے ساتھ یہ ہم نے اس میں لگایا اس طرح سے کیونکہ یہ بہت easy ہے quick recipes ہوتی ہیں بہت easy ہو جاتی ہیں کوئی بھی کسی وقت مہمان آ جائے کچھ آ جائے بچوں کے lunch boxes کے لیے بہت اچھے ہیں اکثر ماہیں پریشان ہوتی ہیں ہم lunch میں بچوں کو کیا دیں تو یہ sandwiches بنا کے دیں بچوں کو بہت بچے شوق سے بھی کھائیں گے اور اس میں سارا full meal بھی ہے full of nutrition بھی ہے اس میں انڈا ہے اس میں pepperonis ہیں اس میں chicken بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بچوں کے لیے بہت healthy ہے بڑوں کے لیے سب کے لیے چائے کے ساتھ کھائیے drink کے ساتھ کھائیے smoothie کے ساتھ کھائیے whatever جس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کھانا ہے چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا cutting کر لیتے ہلکے ہاتھ سے اس کو cutting کریں گے دیکھیں بہت easy cutting نہ اس کا batter نکلے گا نہ کچھ نکلے گا یہ ہمارے ادھانا کے sandwiches ہی snacks ہو جائیں breakfast ہو جائیں جو آپ کو جس سے مرضی آپ کھا سکتے ہیں اکثر late night cravings ہوتی ہیں تو آپ لوگ sandwich آرام سے کھا سکتے ہیں یہ والے بنائیں اور کھائیں یہ آپ کے ہو گئے آرام سے tea time snacks ہیں morning snacks ہیں اور craving snacks بھی آپ لوگ اس کو بول سکتے ہیں بالکل جی ہماری recipe ہو گئی تیار میں تھوڑا سا اس کو presentation کر دوں یہ تھوڑا سا salad leaves ہیں میں صرف اس پہ تھوڑا سا یوں کر کے کر رہی ہوں تو یہ ہمارے cold sandwiches ready ہو گئے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے please یہ دو ٹرائے یہ breakfast کے لیے بھی ہے lunch کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور یہ tea snacks کے لیے تو ہیں thank you مجھے اجازت دیجئے اور اب break پہ جاتے ہیں thank you مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے